سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم کام اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے قابلیت سے نہیں ہے آدمی کو اس کی اپنی قابلیت دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور آدمی کو اس کی اپنی قدامت یعنی پرانا ہونا بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے پرانا ہونے سے پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاب کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے بہت دھیان سے بات سننا پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاب کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے پرانی چیز قینتی سمجھی جاتی ہے یہ دستور ہے دنیا کا پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے بات چیز ایسی ہیں جو جتنی پرانی ہوں گے ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوئی لیکن وہ بزارتے خود نہیں جانتے کہ ان کی قیمت یہ ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اتنی پرانی اتنی قیمتی ہے وہ خود نہیں جانتے اسی طرح پرانا وہ ہے جو صفات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا ڈھالے کہ وہ لوگوں کی نظر میں قیمتی ہو لیکن اپنی نظر میں بے قیمت ہو میں نے مثال دی ہے کہ جب پرانا ہو جاتا ہے کام میں تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں پرانا ہونے کی وجہ سے استحقاق پیدا ہو استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ درجہ ہے میرا میرا یہ درجہ ہے بس یہ چیز آدمی کو کہیں بلے جا کر مار دیتی ہے بہت اہم بادرز کر رہا ہوں کہ یہ خیل پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا درجہ ہے کیونکہ ہم نے یہ قربانی دی ہے ہم نے یہ قربانی دی ہے اس قربانی کے اعتبار سے ہمارا یہ درجہ بنتا ہے یہ کام مجاہد بن کر کرنے کا ہے ملازم بن کر کرنے کا نہیں ہے کیا بن کر ملازم بن کر نہیں ملازم کا حق ہے مالک پر ملازم کا حق ہے مالک پر لیکن اگر ساری کی ساری امت اللہ کی ایسی عبادت پر جمع ہو جائے جیسی اللہ چاہتے ہیں اپنی عبادت تب بھی اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ ہم عابد ہیں ملازم نہیں ہے میں نے مثال دیا ہے ملازم اور مجاہد میں فرق ہے یہ کہ ملازم کا تو مطالبہ ہوگا مجاہد تو تو مطالبہ نہیں ہوگا تو میں نے عرض کیا کہ اس کا خطرہ ہے بہت شدید کہ قرآنہ ہونے میں آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہو کہ میرا یہ درجہ ہے میرا یہ مقام ہے اور میرے ساتھ میرے مقام کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے میں نے خوب اندازہ کیا کہ کام سے آدمی کو کیا چیز پیچھے لے جاتی ہے کہ سب سے زیادہ پیچھے لے جانے والی چیز وہ استحقاق ہے یعنی اپنے حق کا مطالبہ ہے اس کو دھیان سے سننا کہ اپنے حق کا مطالبہ یہ سب سے زیادہ خطرنا چیز ہے کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کے مقام سے شکاتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور جر قدر صحابی ہیں جر قدر صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں ان کے بارے مشہور ہے یہ کہ دنیا میں یہ ایسا آدمی ہے کہ آسمان والے اس کو جانتے ہیں ابو ذر غفاری تو شہرت سے ایسا بچتے تھے کہ جب وہ کہیں جاتے اور وہاں کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں کیونکہ لمبی عمر پائی بعد تک رہے تو ان کو نماز کیلئے آگے پڑھاتے ہیں ایک آدمہ پڑھا دیئے فرماتے ہیں نہیں میں غلام کے پیشے نماز پڑھ لوں گا لیکن امامت نہیں کرو گا یہ نہیں کہ میں صحابی ہوں تم تحریر ہو میں تمہارے درمیان امامت کا زیادہ حق دار ہوں نہیں یہ مخلصین کے بات ہوتی ہے کہ مخلصین مخلصین میں احتیاج ہوتی ہے کہ میں مختاج ہوں میں مختاج ہوں مخلص میں احتیاج ہوتی ہے کہ میں مختاج ہوں اور جن میں اخلاص نہیں ہوتا ان میں احتجاج ہوتا ہے ان میں میری بات وہ توجہ چاہیے ان میں کہا ہوتا ہے احتجاج کہ ہمیں ہمارا حق دو ورنہ ہم احتجاج کریں گے صاحب مخلص میں ہوتے جائے کہ صحابہ میں احتیاج کہ ہم محتاج ہیں تو میں نے ایک باد ارج کی ہے کہ پرانا ہوتے ہوتے استحقاق نہ پیدا ہو کہ ہم اس مقام کے یا اس حیثیت کے حق دار ہیں تو ہمارا حق دیا جائے ہمیں یا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مہاجرین کو دیا اور مشرقین کو دیا اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو دیا انسار کو کچھ نہیں دیا یہ پرانوں کے امتحان تھا کہ قربانی تم نے دی چھکانہ تم نے دیا سارے عرب کے قبائل سے دشمنی تم نے لی اور تم نے ان حالات میں نبی کو اپنی ہاں ٹھکانہ دیا ہم انتحان لیں گے کہ تم انسار مخلص ہو یا نہیں انسار مخلص ہو دیکھو وہ تعم بات ہیں یہ نہیں کہ پہلے دن انتحان ہو جائے کسی سکول میں کسی کالیج میں کسی مدرسے میں پہلے دن انتحان نہیں ہوتا انتحان جب ہوتا ہے جب تعلیم پوری ہوتی ہے کیوں میری آپ کے ایگزام کب ہوتے ہیں جی ہاں تعلیم پوری ہوگی تو تو کیا ہوں گے ایگزام ہوں گے انتحان یہ نہیں کہ تھوڑا تا پڑھ لیا انتحان ہو جائے یہاں ایک مرتبہ چار مہنے لگانے کے بعد سمجھتا ہے کبھی انتحان میں آ گیا ایسا نہیں ہے انسار سے جتنی بھی قربانیں لی جا سکتی تھی سب لی گئیں اور کان پورا ہو گیا تو انتحان کب ہوا انتحان ہوا فتح مکہ کے موقع پر انتحان کب فتح مکہ تو خوب مال آیا انسار سب ساتھ آئے فتح مکہ کے موقع پر لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو ایک چوننی بھی نہیں دی روایت میں کچھ نہیں دیا ایک چوننی بھی نہیں دی اور مشرقین میں سے مکہ والے مشرقین کو سو سو اونٹ دے دی ایک ایک کو انتحان ہے یہ دیکھیں کہ انسار کیا چاہتے ہیں انسار کیا چاہتے ہیں پرانا ہونا پرانا ہونا یہ اس بات کی اعلامت اور تقاضہ ہے کہ جتنے پرانے ہو جائیں ان میں جتنے پرانے ہوتے جائیں گے ان میں اخلاص بڑھتے جائے گا مال کا عفدے کی طلب یہ پرانا نہیں بلکہ نائے ہونے کی علامت ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمارا یہ مقام ہے تو میں نے ارز کیا کہ انسار کی امتحان تھا یہ کہ آپ نے انسار کو کچھ نہیں دیا دیکھنا چاہتے تھے کہ انسار اتنی خدمت اور اتنی محنت کر کے اب یہ کیا چاہتے ہیں آیا دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں چاہتے ہیں اور صرف اللہ اللہ کے سل کو چاہتے ہیں تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ پرانا ہونے کے بعد آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہوتا ہے کیے پیدا ہوتا ہے استحقاق استحقاق کہتے ہیں اپنا اپنا حق سمجھنا ہمارا یہ حق ہے ہاں سننا بہت سے بات تو اللہ رب العزت انتحان لیتے ہیں حکم دے کر تو اللہ نے انتحان فرشتوں کے لیا جو بہت پرانے ہو گئے تھے عبادت کرتے کرتے ان کو اللہ نے ایک حکم دیا کہ ہم دیکھیں کہ اب تک کی عبادت سے تم میں اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں انتحان ہے ہم حکم لائیں گے حیثیت کی خلاف کیونکہ پرانا ہوتے 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 ایک مقام بنا ہے ایک حیثیت بنی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حیثیت کو یہ حکم پر قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے عالی کو حکم دیا ادنا کو سجدہ کریں سب سجدہ کر لیں سوائے بلیس کے نہ کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میرا مقام میرا پرانا ہونا میرا حق بنتا ہے یہ کہ میں ان کو سجدہ نہ کروں کیونکہ میں عالی ہوں یا ادنا ہے میں پرانا ہوں یا نائے ہیں میں عالی ہوں یا ادنا ہے میں بہتر ہوں ان سے انا خیر امین یہ کہا تو یہاں سے یہ نکالا گیا یہاں سے یہ نکالا گیا یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہو تم کر لو اور تم نے بہت ساری بازت کی ہے اگر یہ ایک حکم پرانی کرتے تو کوئی بات نہیں ہے نہیں ہم ایک حکم لائیں گے ایک ایسا حکم لائیں گے جس میں تمہاری اب تک کی عبادت اب تک کی معنیت اب تک کی قربانی اس سب کے قبول ہونے یہ قبول نہ 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 کا فیصلہ ہوگا یہ تھی بات بہت اہم بات ہے یہ کہ چلتے 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 ایک ایسا امتحان آئے گا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی قربانی سے اب تک کی عبادت سے کیا اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا تو حکم لائے حیثیت کے خلاف سب نسجدہ کر لیا سوائے سوائے ابلیس کے وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ یہ قسم کھا کر نکلا کہ جن کے وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے میں ان کو بھی نکالوں گا یہ عجیب بات ہے یہ عجیب بات ہے یہ پرانی بات ہے یہ پرانی بات ہے یہ کہ اس نے اس بات کے قسم کھائی کہ میں ان کو نکالوں گا جن نے مجھے نکالا ہے جن کو سجدہ نہ کر کے میں نکلا ہوں میں انہیں سب سے پہلے سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ یہ بھی میری طرح اللہ کی نافرمانی کریں تو شیطان نے پھر یہ سمجھایا آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو تمہیں ایک کام سے روکا گیا ہے تمہیں ایک کام سے روکا گیا ہے کہ اس درخ سے مت کھانا اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کیوں روکا گیا ہے جیسے میں نکالا گیا ہوں ایسے تم بھی نکالے جاؤ گے لیکن یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ تم اس درخ میں سے کھالو اگر کھالو گے تو ہمیشہ یہاں روکے اللہ نے روکا اس لیے ہے اس سے تاکہ تمہیں یہاں سے نکالیں یہ الٹا مشورہ دیا انی لکما لمنن ناسحین کہ دھوکم اڈالنے والے وہ خیرخوا بن کر اور قسمیں کھا کر بات کریں گے دھوکم اڈالنے والے کیا کریں گے خیرخوا بنیں گے یا وقاسمہما انی لکما لمنن ناسحین فدلہما بغرور بہت قسمیں کھا کر خیرخوا بن کر میں خیرخوا کیلئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ جسے میں نافرمانی سے نکلا ہوں یہ بھی نافرمانی سے ہی نکلیں گے نکالو ان کو اس لیے کہ یہ ہمیشہ کافر کا منافق کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ جو کسی خیر سے محروم ہوئے ان کی قوت دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں لگی ہے یہ ہمیشہ کا دستور ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا دستور ہے اتنی پرانی بات ہے کہ ان کوئی بہکاؤ تو میں نے ارز کیا کہ پرانا ہونا یہ ہے کہ اللہ رب رضیت پرانوں کو پڑکتے رہیں گے ہر ہر موقع پر ایک سال کی تعلیم پوری ہوگی پھر امتحان ہوگا پھر ایک سال پڑھیں گے پھر امتحان ہوگا کہیں آ کر ایسے فیل ہو جائیں گے کہ ان کو پہلی کلاس میں لے جاؤ آگے نہیں جا سکتے پچھلی امتحان میں فیل ہوگئے تو اگلی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے یہ پکی بات ہے تو اللہ رب العزت اتاعت میں امتحان لیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر امتحان کے لئے تیار رکھو اپنے آپ کو ہر امتحان کے لئے تیار رکھو کہ اللہ رب العزت اتاعت میں امتحان لیں گے تو ایک امتحان لیا یہ فرشتوں کا ایک امتحان لیا انبیاء علیہ السلام کا ایک امتحان لیا انبیاء علیہ السلام کا اس لئے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان میں انبیاء ہیں قیامت تک جو نبیوں والے کام پر آئے گا اس کا بھی امتحان اسی طرح ہوگا کہ بعد میں آنے والوں کا امتحان بھی ہم اسی طرح لیں گے جس طرح ہم نے نبیوں کا امتحان لیا ہے امتحان کہ اچھا جذبہ ہوگا ہم حکم لائیں گے جذبے کے خلاف یا حکم لائیں حیثیت کے خلاف ابلیس پر انتحان لائیں حیثیت کے خلاف حکم لا کر ابراہم علیہ السلام پر انتحان لائیں بیٹے کو زبا کرنے کا یہ بھی اچھا جذبہ ہے یہ بھی یہ اچھا جذبہ تھا کہ بیٹا ہو اس کو زبا کرو ہم انتحان لیں گے اللہ کی شان ہے ابراہم علیہ السلام نے حکم پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کے دستور ہے یہ کہ جو اتعاد پر آئیں گے ہم ان کی ولادوں کو زائنی کریں گے ان کی ولادوں کو ہم زائنی کریں گے ہاں ہم ان کی ولادوں کو زائنی کریں گے جو امتحان میں حکم پورا کر دیں ابراہم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا ابراہم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا اسی طرح حکم لائے صحابہ پر جذبے کے خلاف جذبہ تھا صحابہ کا حدیبیہ میں کہ ہم عمرہ کریں ہم عمرہ کریں عمرہ کے لئے آئے ہیں عمرہ ہی کا ارادہ ہے بڑی تمنہوں سے آئے ہیں لڑنے کے لئے نہیں آئے ہتھیار لے کر نہیں آئے لڑنے کے لئے نہیں آئے ہتھیار لے کر نہیں آئے لڑائے کے ارادہ نہیں ہے عمرہ کے ارادہ ہے بیت اللہ سب کا ہے کسی کی جاگر نہیں ہے ہاں یہ نہیں کہ ہماری مسجد ہماری مسجد نہیں سب کا ایک قبلہ سب کا ایک قبلہ لیکن مشرقین نے عمرہ سے روکا مشرقین نے حمرے سے روکا تو یہ نہیں کہ مقابلہ کریں یہ نہیں کہ دب کر سلا کرو دب کر دب کر سلا کرو صاحب کا جذب حمرہ کرنے کا اللہ کا حکم واپس آنے کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بورے جذبے سے آدمی رک جاتا ہے اچھے جذبے سے بھی رک جاتا ہے یا نہیں ایک برا جذبہ ہے شراب پینا برا جذبہ ہے زنا کرنا برا جذبہ ہے سود کھانا برا جذبہ ہے جھڑ بولنا برا جذبہ غیبت کرنا برا جذبہ یہ سب برے جذبات ہیں انسوں کا کیا رک گئے لیکن عمرہ کرنا اچھا جذبہ ہے اولاد کا ہونا اچھا جذبہ ہے وہ بھی نبی کے لئے تاکہ اس امانت کی حفاظت اولاد کرے جو امانت لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے اچھا جذبہ ہے لیکن ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ جذبہ چھوڑو عمرہ چھوڑ دو واپس ہو جاؤ تم حق پر ہو اللہ کے مجھے تمہارے ساتھ ہے سب کچھ ہے مگر ہم تمہیں آزمائیں گے حکم میں کہ اس وقت تمہارا اپنے جذبے کو پورا کرنا تمہارے لئے اپنے جذبے کو پورا کرنا ہے یا ہمارے حکم کو پورا کرنا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے حکم پورا کرنا ایک ہے جذبہ پورا کرنا اگر حکم آئے جذبے کی خلاف اگر حکم آ جائے جذبے کی خلاف تو جذبے کا پورا کرنا نافرمانی ہے جذبہ پورا کرنا نافرمانی ہے تو حکم آ گیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اندر کتنی طلب عمرہ کی ہے کتنا شوق عمرہ کا ہے تم حق پر ہو سب کچھ ہے عمرہ عبادت ہے حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ حمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر جمع ہوئے تھے کہ ہم عمرہ کرنا چاہیے لیکن جب آپ نے حکم دیا کہ نہیں عمر اللہ کا رسول ہوئے اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس سے لو تو حکم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دے کر اتنا ڈر گئے اتنا ڈر گئے کہ روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر وحی کی قیفت کو دیکھ کر اپنی سوالی کو لے کر الگ ہو گئے مجمع سے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے وہ میری رائے کی وجہ سے اور میں عمرہ کرنے پر عرب ہوا تھا کہ عمرہ کریں گے اور نبی کا حکم یہ ہے کہ واپس چلو میری رائے کیونکہ نبی کی رائے کے خلاف ہو گئی اس لئے وہ رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ اپنی سوالی کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے تاکہ جو عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے دیکھو دوسری ہم تو رائے دیکھ کر آلے رہے ہیں کہ نہیں ہماری رائی ہے ساتھ چلو چلو نہیں چلتے الگ ہو جاؤں ہماری رائی ہے سوچو اور کرو یہی فرق ہے ابلیس اور آدم علیہ السلام میں یہی فرق ہے ابلیس اور آدم علیہ السلام میں غلطی دونوں سے ہوئی وہ غلطی کر کے آڑ گیا ابلیس غلطی کر کے کیا ہو گیا آڑ گیا کہ نہیں جی ہم نہیں سجدہ کریں گے آپ نکال جائیں گے لیکن ہم سجدہ نہیں کریں گے وہ غلطی کر کے آڑ گیا آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے غلطی دونوں سے ہوئی یہاں وہ غلطی کر گئے ہر گیا یہ غلطی کر گئے در گئے ربنا ظلمنا انفسنا غیل لم تغفر لنا و ترحمنا یہ اللہ کو پسند ہے کہ میں حکم لاؤں گا ان پر پھر دیکھوں گا کہ اگر ان سے حکم میں غلطی بھی ہوئی تو غلطی کے بعد پھر ان کی کیفیت کیا ہے وہ افساد فرماتے تھے کہ ندامت کرنے والا عبادت کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کون ندامت یہ غلطی ہوگی نادیم آگے بڑھ جاتا ہے کسے عابد سے سنو گھر سے کہ نادیم عابد سے آگے بڑھ جاتا ہے ندامت آگے لے جاتی ہے وہ ترقی کی وہ ترقی کا سبب ندامت کہ اگر یہ کوئی گناہ نہ کریں اور پھر گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں پھر اللہ ان کو معاف کریں جوایت میں ہے کوئی قوم گناہ کوئی گناہ نہ کریں بالکل گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹائیں گے ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کر کے استغفار کرے گی ہے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ ان کو معاف کریں گے اپنی صفیتر غفاری کو ظاہر کرنے کے لئے کہ میں غفار ہوں اگر تم استغفار کرو تو مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے گناہوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر تم اکڑ گئے تمہیں تمہیں تو مجھے تمہاری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تھی بات تو میں نے عرض کیا کہ بعض سے حکم آئے گا جذبے کے خلاف ہمارا بہت اچھا جذبہ ہے کہ ہم یوں کریں ہم یوں کریں ہم یوں کریں کہ نہیں ہم حکم لائیں گے جذبے کے خلاف حدیبیہ میں حکم آیا حدیبیہ میں حکم آیا جذبے کے خلاف اور صحابہ نے پورا کر دیا یہ جیسا حکم ہو جیسا جیسا حکم ہو تو وہاں سے ہٹے اور اللہ نے فتح نازل کر دی حالکہ فتح کی تو کوئی چیز نہیں ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کا خیال تو یہ ہے کہ فتح مکہ مکہ بار حملہ ہونا ہے حالکہ فتح مکہ تو حدیبیہ ہے فتح مکہ حدیبیہ ہے تو ساری بات میں نے یہ سنجانی کے لیرز کی ہے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جن میں استحقاق نہیں ہوتا بلکہ استقامت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے استقامت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھائے جائے گا تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے دیکھو یہ بہت اہم بات ہے لوگ اپنی طبیعت کے کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز میری طبیعت کے مطابق ہے جہاں تک ہوگی وہ حضرت میں چلوں گا اور جہاں میری طبیعت کے خلاف بات آئے گی وہاں میں میدان سے الگ ہو جاؤں گا اللہ مجھے معاف فرمائے یہ مزاج منافقین کا تھا وہ میدان میں میدان کو دیکھ کر چلتے تھے دیکھیں حالات کیسے ہیں مالا غریمت کے ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے دشمند میں قوت زیادہ ہے ہم کمزور ہیں ہاں موقع محل دیکھ کر چلیں گے سنو یہ حق والے نہیں ہوتے یہ حق والے نہیں ہوتے حصہ ماتے تھے استقامت تو مخلصین کو ہی ہوتی ہے صرف استقامت مخلصین کو ہوتی ہے ہاں یہ نہیں کہ حالات دیکھ کر چلو حالات دیکھ کر چلنا مزاج منافقین کا ہوتا تھا یہ حالات دیکھ کر چلو حالات کیسے ہیں صحابہ حکم دیکھ کر چلتے تھے حالات دیکھ کر نہیں چلتے تھے صحابہ چلتے تھے حکم دیکھ کر حالات دیکھ کر نہیں کہ صحابہ چلتے تھے حکم دیکھ کر اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بھی عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹوگے میں بہت اہم بات ارس کرنے جا رہا کہ لوگ کیوں ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں کہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے درمیان بہت اہم ضروری بات ہیں کہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے درمیان خوش نام رہنے کے لیے کہ ہم بدنام نہ ہوں وہی بات دھیان اسے نہیں پڑھ گئی یہ ہم پر نہیں جمتے ہم پر نہیں جمتے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا ہم پر کوئی بات آ جائے گی ہم پر حرف آ جائے گا لہٰذا حق چھوڑ دو حق چھوڑ دو برے نہ بنو سب کے ساتھ اچھے بند کر رہو ایسا راستہ پکڑو سنو غور سے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی سے سب خوش ہوں جس آدمی سے سب خوش ہوں جس آدمی سے سب خوش ہوں سمجھ لو کہ یہ آدمی مداہین ہے کیا ہے مداہین مداہین ہزے کہتے ہیں جو دو موالہ ہوتا ہے آپ بھی خوش رہو آپ بھی خوش رہو آپ بھی خوش رہو آپ بھی خوش رہو ہاں جہاں جیسا موقع ہے ہم آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہاں مداہین مداہین و منافق ان دونوں کا ایک کی وزن ہے بہت دینے بات سننا مداہین بھئی ایسے چلو کہ تم سے سب خوش رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے راستے میں تو ناغواری آئے گی تحمتیں آئیں گی کیا آئیں گی تحمتیں آئیں گی ناغواری آئیں گی حق کے راستے میں لازم آئے گی کہ حق کا راستہ استقبال کا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں وہاں جہاں تمہارا اکرام ہو ہماری عمی جماعتوں کا مزاج ہے یہ تمہاراں پھیجو جہاں نسرت ہے حالاکہ انبیاء علیہ السلام کی بحثت ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی بحثت ہوتی تھی مشکل مخالفت کے معقل میں اور وہ کام کرتے تھے توہمتوں میں کام کرتے تھے توہمتوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں عزت کے ممبروں پر ہمیں عزت دو ہم کام کریں گے ہم کام کریں گے پہلے عزت دو جہاں سوچنے کی بات ہے مطالبہ کرتے ہیں پورا نے ہمیں آپ نے کیا دیا شورا میں کیا مقام دیا ہمیں ممبر پر کیا مقام دیا اسٹیج پر کیا مقام دیا انتظام میں کیا کام دیا آپ نے ہمیں کیا دیا کہ ہم کام کام کریں حالانکہ اصل بات یہ ہے مطالبہ کرتے ہیں